بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رجب ہے اور اس میں جو ہے سبے میراج کا واقعہ چھڑتا رہتا ہے میراج کا جو واقعہ ہے اس میں جو ہے بحث مباحثہ ہوتی رہتی ہیں تو اسی وجہ سے میں میراج کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ میراج روحانی ہوئی ہے یا جسمانی یہ آج کل بحث چھڑ رہی ہے اور یہ بہت ضروری بات ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں میراج روحانی ہوئی ہے روحانی کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام خود نہیں گئے تھے بلکہ حضور کی جو روح ہے روح حضور کی گئی تھی میراج پہ کیونکہ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے خواب میں حضور کو جو ہے میراج ہوئی ہے خواب میں خود حضور جو ہے بزات خود جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے ایک بات یہ چڑتی ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بلکہ حضور علیہ السلام جسم کے ساتھ گئے تھے جس معنی میراج ہوئی ہے اب میں ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تک صحیح بات پہنچا رہا ہوں صحیح بات کیا ہے اور میں مختصر الفاظ میں ان باتوں کو جو صحیح بات ہے آپ کے سامنے رکھوں گا بالکل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی آپ کے انشاءاللہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو میراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی ہے بہت مرتبہ میراج ہوئی ہے مسلم صریف جو ہے وہاں میراج کا جہاں تذکرہ آتا ہے جل نمبر ایک پہ آپ وہاں پر کھول کر دیکھئے گا کتاب الیمان پہ کچھ مباعث وہاں موجود ہیں حدیث کی کسرت موجود ہے شروعات کھول کر دیکھیں گے تو انساءاللہ تسلی ہو جائے گی آپ کو بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو میراج جو ہوئی ہے میں ایسی دلیل دوں گا آپ بھی سمجھ جائیں گے کوئی ایسے جو ہے علمی دلیل ہو کے جس سے آپ سمجھنے پائیں ایسی نہیں ہے میں عقلی دلیل بھی کروں گا اور جس کی وجہ سے آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے بس آپ سمجھے گا کہ حضور علیہ السلام کو میراج روحانی ہوئی تھی یعنی خواب میں میراج ہوئی تھی یا پھر جسم کے ساتھ ہوئی تھی صحیح بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو میراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی ہے بلکہ متعدد مرتبہ بار بار بہت مرتبہ میراج ہوئی ہے اب یہ سمجھے گا اگر میراج کے متعلق یہ مان لیا جائے کہ خواب میں حضور علیہ السلام کو میراج ہوئی تھی جسم سے میراج نہیں حضور جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے بزاتے خود خود حضور نہیں گئے تھے بلکہ حضور علیہ السلام خواب میں میراج پہ گئے تھے اگر یہ مان لیا جائے تو پھر بہت بڑی غلطی ہو جائے گی کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن کو جو صدیق اکبر کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں مشہور ہے آپ اگر تاریخ کی کتاب پڑھیں گے کتابوں کا متعلق کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے بار بار آئے گی کہ حضور علیہ السلام جب میراج کا واقعہ بیان کرتے تھے تو وہاں جو مشرقین تھے کفار مکہ تھے اور جو وہاں پر دسمنان اسلام تھے جو غیر مسلمین تھے وہ انکار کرتے تھے کہتے تھے کیا بات ہے ایک رات میں جا کر اتنے دور سے آ جانا یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں جو ہے بیت المقہ مقدس جانا وغیرہ وغیرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو غلط بات ہے ایک رات میں آدمی کیسے سفر کر سکتا ہے؟ انکار کر دیتے ہیں کیا سمجھ میں آرہا ہے اس سے؟ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک بات جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی انہوں نے کچھ نہیں سنا کہاں کہاں اگر اللہ کے رسول نے کہاں ہے تو حق ہے اب اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جانے لگا یہ ان کو لقب مل گیا کیونکہ بغیر چونچرا کے بغیر سوچے کہ اللہ کے رسول نے کہاں ہے تو حق ہے بس ختم اب کوئی کچھ کہے مجھے کچھ نہیں سننا آیا اللہ کے رسول نے کہاں ہے تو صحیح ہے تو اب بات سمجھے گا جب خروح کی بات آئے گی حضور علیہ السلام کو میراج خواب پہ ہوئی ہے تو پھر انکار کی کیا گنجائش تھی خواب تو کسی کو بھی کچھ بھی آ سکتا ہے آپ بھی خواب میں میراج پہنچ سکتے ہیں آپ بھی خواب میں یہاں سے ہندوستان سے مکہ مدینہ پہنچ سکتے ہیں دس منٹ سوتے ہیں یہاں سے مکہ مدینہ پہنچ کے آ جاتے ہیں خواب میں تو خواب میں اگر یہ بات ہوتی خواب میں اگر میراج ہوتی تو انکار کیوں کرتے جو مشرقین تھے جو وہ انکار کرتے تھے انکار کی گنجائز کیوں تھی بھائی کیونکہ خواب تو کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے ایک سکنڈ میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے آدمی خواب میں تو انکار کیوں کرتے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں حضور علیہ السلام کو جو میراج ہوئی ہے خواب میں نہیں ہوئی ہے روح صرف روح میراج پہ نہیں گئی تھی روح مال جسد یعنی روح جو ہے جسم کے ساتھ بزاتے خود حضور علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ میراج پہ گئے تھے اسی لئے تو وہ انکار کر رہے تھے اگر خواب کی بات ہوتی روح کی بات ہوتی تو انکار کیوں کرتے بھائی کیونکہ سب جانتے ہیں خواب میں تو کوئی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے ایک ایک سکنڈ میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے خواب میں انکار کی گنجائز نہیں رہتی بھائی تو اسی لئے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میراج جو حضور علیہ السلام کو ہوئی ہے یہ روح مال جسد ہوئی ہے یعنی روح بھی گئی ہے اس کے ساتھ جسم کے ساتھ یہ ایک بات تھی دوسری بات قرآن میں جو آیا ہے کہ سبحان اللذی اسرا بی عبد ہی بی عبد ہی لفظ عبد آیا ہے قرآن میں قرآن میں لفظ عبد اب جو عربی جاننے والے ہیں عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لفظ عبد کہاں استعمال ہوتا ہے عربی میں لفظ عبد عین با دال عبد اسی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر روح مال جسد ہو یعنی روح بھی ہو جسم بھی ہو جسم کے ساتھ بولا جائے گا عبد کا لفظ لہٰذا قرآن سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو میراج ہوئی تھی یہ روح مال جسد ہے جسم کے ساتھ گئے تھے حضور ورنہ قرآن میں لفظ عبد نہیں آتا عبد آنے کی وجہ سے یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے میراج پہ گئے تھے تو روح کے ساتھ جسم بھی حضور کا گیا ہوا تھا جسم کے ساتھ حضور گئے ہوئے تھے اب جن روایتوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ خواب پہ حضور علیہ السلام کو میراج ہوئی ہے صرف روح کو ہوئی ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب میں نے پہلے ہی دے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو میراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی ہے ایک مرتبہ جو ہوئی ہے روح مال جسد کے ہوئی ہے اس کے علاوہ خوابوں میں متعدد بار بہت ہی بار 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 متعدد بار حضور کو خواب میں میراج ہوئی ہے میراج جو حضور کو ہوئی ہے ایک بار نہیں ہوئی ہے لہذا جن روایتوں میں یہ آ رہا ہے کہ حضور کو میراج خواب پہ ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہم بھی مانتے ہیں وہ ایک الگ خواب ہے یعنی وہ ایک الگ میراج ہے میراج تو ایک مرتبہ نہیں ہوئی تھی بھائی ہم بھی کہتے ہیں میراج تو بہت مرتبہ ہوئی ہے بعض مرتبہ خواب میں ہوئی ہے اور جو جسم کے ساتھ ہوئی ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے یہ وہی ہے جس میں روح مال جسد ہے روح جسم کے ساتھ بھی ہے یعنی جسم کے ساتھ حضور علیہ السلام گئے ہوئے تھے ایک بات تو یہ ہے اس کو غور فکر کریے گا کیونکہ یہ آز کل بہت ضروری بحثیں ہیں اگر اس کو غور سے سنیں گے انشاءاللہ سب کچھ اعتراضات وغیرہ ختم ہو جائیں گے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں